السلام علیکم دوستو لاہور اسلام آباد جیٹی روڈ پر سفر کرنے والے خبردار ہو جائیں دریائے جیلم پل جو ہے وہ دونوں اطراف سے مکمل بند کر دیا گئے ہیں پی ٹی ای کا احتجاج چوبیس نومبر کا حکومت بکلات کا شکر ابھی سے ہی پل بند کر دیا ابھی اتوار کو احتجاج ہونا ہے اور آج جو ہے جمعہ کو یہ پل بند کر دیا گیا ہے دریائے چنا پر شہباز پل پل گجرات پل اور دریائے جیلم کے پل دونوں اطراف سے مکمل بند کر دیا گئے ہیں جیٹی روڈ بند ہونے سے لاہور اسلام آباد کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جیٹی روڈ کو دونوں طرف کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیا گئے راستے بند کرنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا پولیس کی بھاری نوری تینوں پلوں پر تینات کر دی گئی ہے بیرون ملک کے لیے ائرپورڈ اور علاج کے لیے ہسپتال جانے والوں مریضوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا جیلم کے راستے بند تحریک انصاف کے گھروں میں چھاپوں کے دوران انیس افراد گریفتار مختلف تانوں میں بند ستر سے زیادہ کنٹینر اور ٹرک پکڑ کر فوجی گراؤنڈ دریائے جیلم کے پلوں کے اطراف راکھ دئیے گئے پی ٹی ای کا ممکنہ احتجاج مظاہرین کو روکنے کے لیے جیلم کے پلوں کو ایک طرف سے بند کرنا شروع کر دیا گیا بھاری گاڑیاں کنٹینر کرڑے کر دئیے گئے پولیس نے ڈرائیور حضرات سے گاڑیوں کی چابیاں اور کاغذات پھی لے لیا حکومت پنجاب نے صبح بھر میں تین دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی پی ٹی ای کا احتجاج جی ٹی روڈ کو دریائے چناب کے پل پر دونوں اطراف سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے 24 مقامات سے شہر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کے پیش نظر حکومت نے پنجاب سے بھاری پولیس کی نفرے اسلامباد طلب کی جس کے بعد پنجاب پولیس کے 19,000 افسران و جوان اسلامباد پہنچ گئے انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی احتجاج سے نمٹنے کی تیاری جاری ہے پنجاب سے اسلامباد پہنچنے والے پولیس الکاروں میں الٹ فورس کے تربیت یافتہ 4000 کمانڈوز اور 2000 لیڈی کمانڈوز بھی شامل ہیں پنجاب پولیس کی 105 قیدی وینس بھی اسلامباد پہنچا دی گئی ہیں اسلامباد پولیس کی جانب سے پنجاب سندھ اور کشمیر سے پولیس نفری مانگی گئی تھی اسلامباد پولیس نے ایف سی اور رینجر سے بھی اضافی نفری طلب کی تھی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر درجلوں کنٹینرز پہنچا دی گئے ہیں اور وفاقی پولیس کے الکاروں اور افسران کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے انتظامیہ بد حواس ہو گئی نئے حکمت عمل کرتے ہوئے دریائے چیلم جیلم پول پر رکاپٹیں کھڑی کر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا گاڑیوں کی لمبی لینے لگی مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا بہت کئی کئی کلومیٹر تک لینے لگی ہوئی ہیں دریائے جیلم کے دونوں پولوں پر پولیس کی بھاری نفری تینات ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی مزید پکڑ دھکڑ جا رہی ہے ٹریورس کو کہنا ہے کہ پولیس نے زبردستی گاڑیوں کے کاغذات اور چابیاں لے لی ہیں دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت لوگوں کو اس حکومت نے پریشان کر کے رکھ دی ہے کیا تک بند ہے آپ نے دو دن پہلے ہی پلپند کر دیئے کیا آپ پی ٹی والے نہیں پہنچ سکیں گے آپ کیا کہتے ہیں اور خوراستے نہیں ہیں اسلامباد پہنچنے کے وہ تو پہنچ جائیں گے جنہوں نے پہنچنا ہے اب ایسے عوام و ناس عام عوام کو جو کہ مجبوریوں کے طاعت ادھر ادھر آ جا رہے ہیں جو کہ سمان لے کنٹینر والے ٹرکوں والے مسافر ائرپورٹ جانے والے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے مریضوں کو لے کر آنے والے امبولینس پسی ہوئی ہیں بھاری آپ خود ویڈیو ملحظہ کر رہے ہیں بہت بری حالت ہے اس حکومت کی حکمتیں ہم نے سمجھ نہیں آتی اس طرح کے ان کو مشورے کون دیتا ہے کہ اس طرح کے یہ جو ہے بھونڈے فیصلے کرتے ہیں اور بھونڈے اقدامات اس طرح کے جو ہے لوگوں کے لئے بحث مشکلات بنا رہے ہیں عذیت کا سامنا کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کو اور خدا کے لئے میربانی کرے گورنمنٹ اور اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرتے ہوئے ابھی فیلال یہ پول کھولیں اور راستے کھولیں ابھی تو دو دن کا ٹیم پڑھا ہے احتجاج میں اتوار والے دن ہی کوئی اگر قدم اٹھانا ہے تو اٹھیں ابھی تو فیلال شہر کو کھولیں شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں